اس لیے بڑھائی گئی ایکسسائز ڈیوٹی اتپات شلک میں بڑھوتری کا نتیجہ سامانے طور پر پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں وردھی کے روپ میں سامنے آتا ہے لیکن یہاں انتراشی درو میں گراوٹ کے حساب سے سمایوجت ہو گئی ہے اور قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا انتراشی تیل کی قیمتوں میں گراوٹ سے ہونے والے لاپ کو بڑھانے کی کوشش میں سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے مارچ میں جاری ایک ادھکارک ادھی سوچنا میں کہا گیا تھا کی موجود ودی حالاتوں میں انفرسٹرکچر اور انوکاس کاریوں کے لیے ضروری فنڈ جھٹانے کے ادیش سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کچھے تیل کا بڑا آیات تک ہے بھارت بھارت کچھے تیل کا بڑا آیات تک ہے خپت کا پچھاسی فیجدی حصہ بھارت آیات کے ذریعے پورا کرتا ہے اس لئے جب بھی کروڈ سستہ ہوتا ہے تو بھارت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تیل سستہ ہونے کی اسٹھیتی میں آیات میں کمی نہیں پڑتی لیکن بھارت کا بیلنس آف ٹریڈ کم ہوتا ہے اس سے روپے کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جولر کے مقابلے بھارتی روپے میں مچپوتی آتی ہے جس سے مہنگائی بھی کابو میں آ جاتی ہے سستے کچھے تیل سے گھریلو بازار میں بھی اس کی قیمتیں کم رہیں گی ادارم میں سمجھئے بھارت کی نربتہ برینڈ کروڈ کی سپلائی پر ہے نہ کہ جبلو چی آئی پر اس لئے بھارت پر امریکہ کروڈ کے نگچف ہونے کا اثر نہیں پڑتا اگر برینڈ کروڈ کی قیمت میں ایک ڈالر کی کمی آتی ہے تو بھارت کا آیات بل قریب 39,000 کرون ڈالر کم ہوتا ہے یعنی 10 ڈالر کی کمی آنے سے قریب 2,90,000 ڈالر کی بجت ہوگی اگر سرکار کو اتنی بجت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پیٹرول ڈیجل اور انیفیول کے دام پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے یعنی پیٹرول اور ڈیجل سستے ہو سکتے ہیں اتنا پڑتا ہے پیٹرول ڈیجل پر اثر کچھے تیل کی قیمت میں ایک ڈالر کی کمی کا سیدھا سیدھا مطلب ہے پیٹرول جیسے پروڈکٹس کے دام میں پچاس پیسے کی کمی وہیں اگر کروڈ کے دام ایک ڈالر بڑھتے ہیں تو پیٹرول ڈیجل کے بھاو میں پچاس پیسے کی تیزی آنا تیم آنا جاتا ہے اور اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ سترک بھارت سترک ہر وقت